نمشکار دیشت میں آپ کا سواگت ہے آج ہم سب سے پہلے ایک بہت معمولی لیکن ضروری مانوہ ادھکار کی بات کرنا چاہتے ہیں یہ پیدل چلنے کا ادھکار ہے یہ ہر انسان کا ادھکار ہے لیکن آج اس کی چرچہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ اگر آپ دیش کی راستانی دلی میں رہتے ہیں اور دلی کے فٹ پات پر پیدل چلنا چاہتے ہیں تو نہیں چل سبتا آپ کے پیدل چلنے کے ادھکار کاتھی کرمن ہو چکا ہے کئی فٹ پات پر جھگیاں ہیں کہہ ریڑی اور ٹھیلے ہیں کئی فٹ پات کا استعمال پارکنگ کی طرح ہو رہا ہے تو کئی فٹ پات ہی گائے ہوئے دلی میں پیدل چلنے والے لوگوں کی یہ پریشانی کوئی نئی سمجھتا حالات یہ ہے کہ لٹیس دلی کی کچھ حصوں کو چھوڑ کر دلی کے ہر حصے میں فٹ پات یا تو آتی کرمن کے شکار ہو چکے ہیں یا پھر بند ہیں شاید یہی وجہ ہے کہ دلی ہائی گوٹ نے بودھوار کو کنوٹ پلیس علاقے کے ویپاریوں کی عرضی پر سنوائی کے دوران کہا کہ سڑکوں سے عوید پھیری والوں اور وکریتاؤں کو ہٹانے کے لیے کوئی کارے کاری یا راجنیتک اچھا شکتی نہیں ہے اور لٹیانس دلی کو چھوڑ کر شہر میں کوئی جگہ نہیں ہے جو انادکرت آتی کرمن سے بچی ہو ہم شہر کو سب کے لیے کھلا نہیں چھوڑ سکتے کوئی بھی آ کر بیٹھ جائے اور پھیڑی لگانے لگے ایسا کرنے سے پورا شہر جنگل راج کی اور چلا جائے گا دلی ہائی کورٹ میں جس مسئلے پر چنتا جتائی گئی وہ ہر دلی واسی کی ایک واجب پریشانی ہے فٹ پات پر چلنے والے لوگوں کی یہ کتنی بڑی سمسجہ ہے اور اس کے کیا کارن ہے اسی کی تلاش زی میڈیا کے سر ماتاتا انہیں دلی کی سڑکوں پر کی ہے چلی دیکھتے ہیں دلی کی فٹ پات کی تلاش دلی کی صورت کچھ ایسی دیکھنے کی حسرت تھی اور آج کی دلی کا چہرہ کچھ ایسا دیکھتا ہے دلی میں واہن تو چل سکتے ہیں انسان پیدل نہیں چل سکتا کیونکہ پیدل چلنے کی جگہ کا استعمال باقی ہر کوئی کرتا ہے پیدل یاتری نہیں دلی کے فٹ پات پر جھگیوں کی بستی دیکھتی ہے دلی کے فٹ پات پر ٹھیلے، کھومچے، چھولے کلچے، موچی، مونگفلی کی دکانوں سے لے کر رکشہ، آٹو، بائیک، کار سب کچھ کھڑی دیکھ جاتی ہے بس فٹ پات پر چلتے پیدل یاتری نہیں دیکھتے ہیں مارکٹ کھلتا ہے، اس کے بعد دکانوں کے ساتھ ساتھ جو پٹریان ہیں وہ شروع ہو جاتی ہیں اور پرشاشن کی طرف سے دلی ہائی کورٹ نے یہ کلکا ہے کہ کسی بھی طریقے کی کاروائی نہیں کی جاتی جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ جو آوہ گمن کی جو ستیتی ہے وہ بہت زیادہ پریشانی والی ہو جاتی ہے لوگوں کو چلنے پھرنے میں دکت ہوتی ہے اور پرشاشن سے دلی ہائی کورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کے اوپر جل سے جل کوئی کاروائی کی جاتی ہے تاکہ اس کو لے کر ایک پرماننٹ سولیوشن یعنی پورا ایک سولیوشن جو ہے وہ تیار کیا جا سکے تو آپ کو کیا لگتا ہے پٹریان لگنی چاہیے نہیں لگنی چاہیے پٹری سے گھاں کو سستہ سامار ملتا ہے پٹری نہیں ہوگی تو دکان مجھا نہیں آئے گا جیسے ایک دولہن اور ایک دولہ یہ ویسے ہی پٹری اور دکان ساتھ ہی اچھی لگتی ہے سروجنی نگر میں یہ مارکٹ کا علاقہ ہے یہاں سب کو دکانے دی گئی ہیں لیکن دکان سے دو گنی جگہ پر ان کا اتکرمان رہتا ہے دلنی سے جس چاندنی چاک کو اتکرمان موقت بنانے کا سپنا تاکہ اجریوال سرکار نے دیکھا تھا اس چاندنی چاک کا حال بھی دیکھیں چاندنی چاک جیسے علاقے تو پھر بھی کاروباریوں سے آٹے پڑے ہیں لیکن دلی کے ان علاقوں میں جہاں بازار جیسا شیطر نہیں ہے وہاں بھی پیدل چلنے والوں کے لیے فٹ پاتھ میسر نہیں ہے سپریم کورٹ کے آدیش کے بعد کوئی بھی نئی تہ بزاری ہلوٹ نہیں ہوئی ہے اس کا مطلب سن دو ہزار کے میں جو ہٹا دی گئی تو دو ہزار کے بعد تو یہاں بلکل نہیں لگنے چاہے کیونکہ جو دو ہزار تک کے الیجیبل لوگ تھے ان کو جگہ دے دی گئی ہے وہ استعبت کر دیا گیا ہے اور یہ کتنی رفعہ کیا جائے یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے ڈلی مفت پاتھ کی اسی خراب حالت کو بہتر کرنے کے لیے اپراجیپال کی اگوائی میں یوٹی پیک کے وارکنگ گروپ نے وارکیبیلیٹی پلان تیار کیا ہے اس پلان کے تہر ڈلی کو الگ الگ فیز میں پیدل چلنے والے اور ساتھی پبلک ٹرانسپورٹ کو بہتر کرنے کے لیے کام کیا جائے گا پہلے چرن میں پندھرہ جگہوں کا وارکیبل پلان ڈلی آربن آرٹ کمیشن کو بھیجا جا رہا ہے اس میں سٹریٹ ڈیزائن گائیڈلائنز کے حساب سے پیدل پارپتھ، سٹریٹ فرنیچر اور سائنیج وغیرہ سدھارے جائیں گے لیکن کیا اس سے فٹ پاتھ کے آتھکرمڑ کی سمسیہ ختم ہو جائے گی شاید نہیں کیونکہ فٹ پاتھ بنانا اور اسے پیدل چلنے لائق بنائے رکھنا دو الگ مدد ہیں دو پیرامیٹر پیڈیشنز کے لیے امپورٹنٹ ہیں ایک ہے اس کا کمفرٹ اور ایک ہے سیفٹی کمفرٹ کے لیے کنٹینوٹی بہت جیروری ہے آپ کسی بھی روڑ پہ جا کر دیکھ لیجئے اگر آپ کو سو میٹر چلنا ہے واؤک بے پہ پیڈیشن پاتھ پہ تو آپ کو کم سے کم بیس بار اوپر نیچے چلنا پڑے گا وہ ایک کمفرٹ نہیں ہے خاص کر ویلچیئر پہ کچھ چل رہا ہے تو اس کے لیے کمفرٹ نہیں ہے وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ اس طریقے کے پاتھ پہ چلیں فٹپات کی کمی یا کم استعمال کی حالت یہ ہے کہ سینٹرل روڈ ریسرچ انسٹیٹیوٹ کی ایک ریپورٹ کے مطابق ڈلی میں 75 فیصدی پیدل یاتری سویدھائیں سب سٹینڈرڈ ہیں اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک سال میں ڈلی میں کھل 1463 سڑک درگھٹناوں میں 46 فیصدی درگھٹناوں کے شکار پیدل یاتری تھے اس سے پہلے بھی ڈلی میں 2019 میں 678 اور 2018 میں 775 پیدل یاتریوں کی جان گئی تھی ایکسپرٹس مانتے ہیں کہ ڈلی میں فٹپات ایک تو استعمال لائے کم ہی بچے ہیں اور جو ہیں بھی وہ صحیح مانکوں کے مطابق نہیں بنے ہیں رائٹ آف وے ہوتا ہے جو پوری سڑک edge to edge کے لیے جو جگہ چھوڑی جاتی ہے اس سڑک کا مطبس کیول وہیکولر روڈ نہیں ہے اس کے لیے سائیکل ٹریکس فٹپات یہ ساری median greenery یہ سب چیز کی planning اگر کی جائے تو ہمیں اپنے جو right of ways شہروں کے ہیں ان کو re-valuate کرنا چاہیے کیا وہ balance طریقے سے designed ہے آج کی ڈیٹ میں میں آپ کو کہہ سکتا ہوں majority right of ways ہمارے شہروں کے ہے designed with preference only for vehicles ڈلی میں پیدل چلنے والوں کی اندیکھی اس قدر کی جاتی ہے کہ صرف دو پرتیشت traffic signalوں پر zebra crossing بنائی گئی ہے باقی جگہوں پر پیدل چلنے والے لوگ traffic light کے ساتھ ساتھ سڑک پار کرنے کا زوکھیں مٹھاتے ہیں اور حدثوں کی شکار بھی ہوتے ہیں ویبہوب پرمار کے ساتھ حریش چھا زی میڈیا ڈلی ڈلی میں فٹپات کی بدحالی اتنا بڑا مددہ کیوں ہے اسے سمجھنے کے لیے آپ کو کچھ آنکھڑ دکھاتے ہیں ڈلی میں تینوں ایم سی ڈی اور این ڈی ایم سی ملا کر کے تیرہ ہزار چیس سو چیس سٹ لین کلومیٹر لمبائی کی سڑک ہے اس کے علاوہ نیشنل ہائیوے اور ڈی ڈی اے اور دوسری سڑکیں ملا کر پچانوے سو لین کلومیٹر کی سڑک ہے مطب ڈلی میں تقریباً تیس ہزار ایک سو سرسٹ لین کلومیٹر لمبی سڑکیں ہیں اس لحاظ سے تقریباً اتنی ہی لمبائی کے فٹپات بھی ہونے چاہیے لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ دلی میں اتنے فٹپات ہیں جبکہ نہیں جبکہ ڈی ڈی اے کہتا ہے کہ دلی میں پڑھائی لکھائی کرنے والے اٹھاون پرتیشت اور کام کاج کرنے والے اکتیس پرتیشت لوگ روز پیدل ہی سکول کالیج یا دفتر جاتے ہیں اس کے لبا میٹرو کی سواری کرنے والے کیاون لاکھ لوگوں میں سے پچاس پرتیشت لوگ پیدل ہی میٹرو تک آتی جاتے ہیں اور شہری گریبوں میں سے ستتر فیزدی لوگ پیدل ہی آواج آہی کرتے ہیں مطلب یہ کہ دلی میں روز لاکھوں لوگ سڑک پر پیدل چلتے ہیں لیکن ان کے لیے فٹپات موجود نہیں اب آپ اندازہ لگا سکتا ہے کہ پیدل چلنے والوں کی دلی میں کیا حالت ہے دلی ہائی کوٹ نے جس ارزی پر سنوائی کرتے ہوئے ناراض گی جتائی ہے اس میں یاچی کا کرتا چاننی چوک سرو ویپار منڈل ہے یہ سنگٹن کی وکیل سنجیف ریلی سے سنیئے ہائی کوٹ میں کیا ابھی جو پوزیشن ہے وہ کوٹ نے جو order پاس کیا ہے کل جب کیس چلا جاننی چوک والا کوٹ کے سامنے آیا تو اس میں کوٹ نے دیکھا کی جو enforcement agencies ہیں وہ اچھی طرح سے اس کو action نہیں لے رہی ہیں جس کی وجہ سے وینڈنگ جو ہے وہ کھلے عام چل رہی ہے جو نو وینڈنگ زون ہے اس کی اندر بھی ایکٹیویٹی چل رہی ہیں اور کوٹ کے جو orders ہیں اس کا کسی طرح سے بھی ایک انفورسمنٹ یا اس کی امیلیمنٹیشن نظر نہیں آ رہی ہے ایک اور بات بتانا ضروری ہے کہ اگر دلی والوں کو پیدل چلنے سے روکا جا رہا ہے مطلب فنپات کی بدحالی سے اگر دلی والے کم پیدل چلتے ہیں تو یہ صرف ان کے ادھکار کا اتکرمڑ نہیں ہے ان کی صحت کے ساتھ بھی سمجھوتا ہے کیونکہ کرونا ہماری کے بعد وشو سواست سنگٹن کی ایک ریپورٹ آئی ہے جس کے مطابق دنیا کا ہر ویکتی اگر روز 21 منٹ کی فیزیکل ایکٹیویٹی کرتا ہے تو دنیا میں پچاس لاکھ اسم موتوں کو کم کیا جا سکتا ہے جبکہ ہیل جورنل بی ایم سی کے ایک سروے میں پتا چلا ہے کہ کوویڈ کے قارن 44% لوگوں نے فیزیکل ایکٹیویٹی کم کر دی ایسی صورت میں کورپات کی بدحالی سے اگر پیدل چلنے جیسے فیزیکل ایکٹیویٹی بھی پرباویت ہوتی ہے تو ظاہر ہے دلی والوں کی صحت سے کھلوار ہو رہا ہے جبکہ ڈاکٹروں بھی باتے ہیں کہ روز کم سے کم 21 منٹ کا کسرت انسان کو فٹ رکھنے کے لیے ضروری ہے اب بات کرتے ہیں دیش کی راج نیتی کی کانگریس پارٹی کے ورش نیتہ سلمان خرشید نے ایویتیا کے فیصلے پر ایک کتاب لکھی ہے کانگریس کے دو ورش نیتہ اس میں پہنچے تھے سلمان خرشید نے دعویٰ کیا کی یہی کتاب کانگریس کو ترپردیش کا چناؤ جدا دے گی تب بی جی پی نے سوال اٹھائے کہ ہندو کو آئیس آئیس اور بو کو حرم بتا کر کے کیا کانگریس جیوپی میں دنگے فیلانا چاہتی ہے آخر سلمان خرشید کی کتاب میں کیے گئے دعویوں کا مطلب اور مقصد کیا ہے اور کیا سلمان خرشید نے ہندو کو لے کر جو رائے رکھی ہے یا پھر کانگریس پارٹی سلمان خرشید کے ویچاروں کا خندن کرتی ہے ان تمام سوالوں پر آج دنبر راجنیت ایک بیان بازی ہی کانگریس نیتا سلمان خرشید نے کتاب تو ایو پر فیصلے کو لے کر لکھی یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی گئی کی آیو دنبر رام مندر کے فیصلے سے کانگریس بھی خوش ہے اور ہندو تو کی راجنیتی میں اس کا بھی حق ہے لیکن خرشید کی کتاب کے پننے میں درج ایک بیان نے کانگریس پارٹی کی نیتی اور بوکو حرم سے کی ہے بےہودہ بات کرتے ہیں خرشید اپنے کتاب کے پیج نمبر 113 میں لکھی ان دو لائنوں کو نظر انداز کرنے کو کہتے ہیں لیکن بی جے پی نے خرشید کے کتاب کے پیچھے پوری کانگریس پارٹی کی ساجش کار وپ لگایا ہے یہ آج کانگریس پارٹی کی وچار دھارا ہے اور یہ بلکل سپشٹ کر دیتا ہے یہ سونیا گاندی جی اور راہول گاندی کے اشارے پہ ہی بار بار ہوتا ہے ہندو آتنگ واد کا وشکار کر دیا کانگریس ہیڈ کوارٹر میں کیونکہ تشتی کرنے راج کتاب لکھی ہے میں امید کرتا ہوں کہ اس کتاب سے یو پی چناؤ ہم جیتے گے کانگریس کو مہنگی پڑتی دکھائی دے رہی ہے کیونکہ کتاب تو فیصلے کا سمرتھن کرنے کے لیے لکھنے کا دعویٰ کیا لیکن لگتا ہے کہ ہندو کو آتنگ وادی وچار دھارہ سے جوڑ کر کانگریس نے پاؤں پر کھل ہڑی مار لی دلی سے شیوانک مشرا کے ساتھ بیار ریپورٹ زی میٹیا یہ وہی سلمان کرشید ہیں جس وقت بٹلا اس انکانٹر ہوا تھا بیادو اس وقت پرس کانفرنس کی تھی یہ بات جب بتائی گئی تھی کانگریس تکشا کو تو وہ رو پڑی تھی اور اس وقت بتا دیں آپ کو خود آئیس 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 سے تلنا کر دی ہندو تکی لیکن کانگریس کے ورش نیتا ہی اس سے کرنی کٹ رہے ہیں گلام نبی آزاد نے ہندو تکی تلنا آتنکواد سے کرنے کو بہت غلط پکایا ہے گلام نبی آزاد نے ایک بیان جاری کیا ہے کہ ہندو تکی آئیس 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 جس طریقے سلمان کشید نے اپنی خطرہ نہیں ہے بلکہ راشتر کی سرکشہ کے مسئلوں پر جس طریقے سے راجنیتی شروع کی جاتی ہے وہ بھی خطرناک ہے مثلا پنجاب ادھان سبھا دونوں دل ایک دوسرے پر آروپ بھی لگاتے ہیں کہ پنجاب میں بی ایس ایف کو زیادہ اکتیار دلیانے کے پیچھے انہی کا ہاتھ ہے بڑا سوال ہے کہ آخر دیش کی سیمہ پر اگر خطرہ ہے اور وہاں بی ایس ایف کو مضبوط کیا جا رہا ہے تو کانگریس کی سرکار کو پریشانی کیوں ہے ہندوستان کے سرکش بلو کے جوان سرحدوں پر دشمن کی سازش ناکام کر رہے ہیں اور پنجاب کی ودھان صبح میں ان کی شان اور اختیار کے خلاف پرستا پاس کیا جا پنجاب کی کانگریس سرکار پارٹی کے اندر کی کلح سے پریشان ہے ودھان صبح میں پردیش کے مددو کی چرچہ تو مشکل لیکن کیندر سرکار کے خلاف پرستاو کی پولیٹیکس چل رہی ہے پنجاب ودھان صبح میں کانگریس سرکار نے چننی سنگ آتنکیوں چین اور پاکستان کیا کر رہے تھے جانتے ہیں مددے پر دو بیٹھ ہوئی ایک دلی میں دوسری اسلام آباد میں ایک بیٹھک کی اگوائی بھارت نے کی اور دوسری بیٹھک کی اگوائی پاکستان نے کی دلی کی بیٹھک میں بھارت کے علاوہ ایران روس اسبیکستان کزاکستان ترک مینستان تزاکستان اور کرگستان کی این ایس اے نے بھاگ لیا وہیں اسلام آباد کی بیٹھک میں پاکستان کے ساتھ چین روس اور امریکہ کے پرتنیدھی موجود رہے اب سوال ہے کہ پاکستان کو افغانستان کے مددے پر اچانک بیٹھک بلانے کی ضرورت کیوں پڑی اور اسلام آباد کی بیٹھک میں شامل ہونے والا چین ڈلی میں آیوجت بیٹھک سے دور کیوں رہا بھارت جانتا ہے کہ اگر افغانستان میں استھرتہ بنی رہی اور وہاں سے آنے والے وقت میں کروس بورڈر ٹیرررزم اتنک باد ایکسٹریم اور ساتھی ساتھ نرکوٹیکس کا بھی خطرہ بنا رہے گا تو ہمارے point of بہت ہی ایمپورٹنٹ ہے کہ وہاں ایک ستھرتہ آئے اور جس سے پورکشیتر کی شانتی کو بڑھاوہ دینے میں مدد ملے کہا جا رہا ہے کہ افغانستان کو لے کر بلائی گئی بیٹھک میں پاکستان اور چین کا پورا زور تالیبان کو انتراشتری مانتہ دلانے پر رہا جب کی بھارت کا زور اس بات پر رہا کہ کیسے افغانستان کے لوگوں کو شانتی پیئے سرکار لے کیسے افغانستان اور آسپاس کے دیشوں کو آتنگ بات سے نپٹ نا چاہیے جو ڈسکشنز ہوئیں وہ بہت اچھی رہی اس کے اوپر کافی لوگوں کی سہمتی رہی بہت گورننس سسٹم مہا پہ لا سکے یا ہو اس دیش میں اور ہیومانیٹیرین نیڈز کیا ہے ان کو ضرورتیں ہیں یہ ایک ایسا روڈ ماب ہے جس کا ٹریلر پردھانمتی نرینی موڈی نے پچیس سکمبر کو سیون تراش مہا سبھا میں ورشو کو دکھایا تھا یہ سنی کی حملوں کے لیے نہ ہو ہمیں اس بات کے لیے بھی ہمیں اس بات کے لیے بھی ستر رہنا ہوگا کہ وہاں کی ناجگ ستھنکیوں کا کوئی دیش اپنے سوارت کے لیے ایک ٹول کی طرح استعمال کرنے کی کوشش نہ کریں بھارت سے نظر نہ ملانا اور دباو میں چین اور پاکستان کی بیٹھک کرنا یہ دونوں گھٹنائیں ثابت کرتی ہیں کہ انیائے کا ساتھ دینے والے ہمیشہ ستی کا سامنا کرنے سے کتراتے ہیں منی شکلا کے ساتھ بیرو ریپورٹ زی میڈیا ڈلی روز ایک ماتر ایسا دیش ہے جو دلی اور اسلام آماباد دونوں بیٹھکو میں شامل رہا اور جہاں تک چین اور پاکستان کا سوال ہے تو یہ دونوں دیش افغانستان کے ہد کی بات نہیں کرتے تالیبان کے ہد کی بات کرتے اور تالیبان کی ہد کی بات کرنا بربرتہ کا سمرتن کرنا اور مانفتہ کے وردھ بات کرنا ہے ساؤت ایشیا ٹیوریزم پورٹل کی ریپورٹ کے مطابق افغانستان پر تالیبان کے قبضے کے بعد سے وہاں 395 ناغرکوں کی ہتیاں ہو چکی ہے یہ آکڑے پندھے اگست سے آٹھ نومبر تک کے ہیں اس دوران 84 آتنگوادی گھٹنائیں ہوئیں اور تین لاکھ سے زیادہ لوگوں کو آفغانستان چھوڑ کر کسی دوسرے دیش میں شرن لینے کے لیے مجبور ہونا پڑا یہ تالیبان کا سچ ہے اور ایسے تالیبان کی پیروی کون کر رہا ہے چین اور پاکستان پاکستان کے پردھان منطری عمران خان اسلام آباد میں تالیبان سرکار کے کارکاری ودیش منطری کا سواگت کرتے ہیں سرحیام تالیبان کے لیے بیٹک کرتے ہیں تین مہینے میں تین لاکھ سے زیادہ لوگ آفغانستان چھوڑنے کے لیے مجبور ہوئے تو اس کی وجہ صرف تالیبان نہیں چین اور پاکستان بھی ہیں تین مہینے میں افغانستان کے تین سو سے زیادہ نردوش ناغرکوں کی ہتیا کی وجہ صرف تالیبان نہیں چین اور پاکستان بھی ہے تین مہینے میں پڑھائی سے روزگار تک افغانی مہلاؤں کی آزادی چھین لی گئی تو اس کی وجہ صرف تالیبان نہیں چین اور پاکستان بھی ہے افغانستان میں جنتہ کی چنی ہوئی سرکار کو جبرن ہٹانا اور ہتھیار کے دم پر حکومت چلانا تالیبان کی یہی حقیقت ہے لیکن اس قبضے کی پوری کہانی چین اور پاکستان نے لکھی تھی یہ سچ بھی دنیا جانتی ہے اب چین اور پاکستان لگتار بیٹکو اور ملاقاتوں ستمبر مہینے میں پاکستان کے پردھان منتری عمران خان نے کس طرح سنوکت راشر کے منج سے تالیبان کی پیروی کی تھی عمران خان سے لے کر محمود پوریشی تک پاکستان سرکار کے منتری دنیا کے جن دیش میں جاتے ہیں جن سے بھی ملتے ہیں تالیبان کی تاریف کے پل بانتے ہیں اور تالیبان کے لیے سمرتھن کا ہاتھ پیلاتے ہیں چین بھی تالیبان کو آرث مدد دے رہا ہے یعنی کل ملا کر چین اور پاکستان نے افغانستان کو گھڑبازی کا کندر بنا دیا ہے پاکستان اور چین کے علاوہ امریکہ ہے اس میں بھارت ہے اور اس میں ڈیموکریسی کی دیش ہے تو آج کی تاریخ میں تو اس میں دیکھی ہمیں کسی گلت فہمی میں نہیں رہنا چاہیے آج کی تاریخ میں پاکستان چین کا جو گھٹ ہے وہ جیادہ حاوی ہے اس کے پاس ریال ایکسس ہے تالیبان کا تالیبان کو انفلوینس کر سکتا ہے اور جیوگرپک لی بھی تالیبان کے بگل میں بیٹھے ہیں دونوں دیش افغانستان کا بھوشش تب تک اندھکار میں ہے جب تک وہاں چین اور پاکستان کا مکھوٹا بن چکے تالیبان کا قبضہ ہے پاکستان اور چین کی سوچ یہ ہے کہ تالیبان کا ساتھ دے کر ہی افغانستان میں شانتی آ سکتی ہے جب کی بھارت کا ماننا ہے کہ آتنکی سنگٹھن کے شاسن میں شانتی کی جگہ نہیں ہوتی افغانستان میں امن کے لیے آوام کی آزاد ہی اور چنی ہوئی سرکار چاہیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مقابلہ دو ایسی ٹیموں کے بیچ ہو رہا ہے جس میں ایک امن کے ساتھ ہے اور دوسرا دہشت گردی کے منصوبے کے ساتھ منیش شکلہ کے ساتھ بیور ریپور زی میڈیا اور ناچھل پردیش میں ایلسی پر چین نے گانف بنایا ہے کئی دنوں سے خبریں آ رہی ہیں آج اس پر ویدیش منطرالے سے سوال پوچھا گیا انہوں نے کیا کہا سنی دوسرا 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 تیوہار بیٹ چکے ہیں اب سردی کی شروعات ہو رہی ہے تیوہاروں میں لوگوں نے خوب مستی کی تیوہاروں میں لوگوں نے کرونا گائیڈ لائنس کا کتنا دھیان رکھا اس کا پتہ بھی اگلے کچھ دنوں میں چل جائے گا دراصل پچھلے کچھے دنوں میں دیش میں کرونا کا گراف پھر سے بندھے لگائے دلی میں کرونا کے ماملے دو مہینے بعد سب سے زیادہ پائے گئے وہیں نوائڈا کے ایک نجی سکول میں ایک چھاتر کے کرونا پوزیٹیو ملنے سے ہر کم بچ گیا کرونا سنگرمنٹ کے خطرے کے باوجود بھیر بھاڑ ہے ماسک اور سوشل ڈسٹنسنگ غیب ہو چکے ہیں اپنے ساتھ سانٹائزر رکھنے کی عادت بھی لوگوں نے چھوڑ دی ہے اگر کرونا کے خطرے کو لوگ بھول گئے ہیں تو ذرا ان آکنوں کو دیکھ لیجئے 9 نومبر کو دیش میں 10 126 کرونا کے مریض ملے تھے جو 10 نومبر کو بڑھ کر 11 466 پہنچ گئے اور 11 نومبر کو سیدھے بڑھ کر 13 1991 پر پہنچ گئے کرونا کا گراف ایک بار پھر اوپر کی اوٹ جا رہا ہے جو ہاروں کے بعد کرونا کے ماملوں میں تیزی آنے کی آشنگ کا صحیح ثابت ہو رہی ہے کچھ راجوں میں کرونا کے ماملے پھر سے نئے ریکارڈ بنا رہے ہیں دلی میں دو مہینے بعد کرونا کے سب سے زیادہ مریض ملے ہیں دلی کے پاس نویڈا میں تو ایک پرائیوٹ سکول کا چھاتر کرونا سنکرمت پایا گیا ہے جس کے بعد اس کلاس کے ٹیچرز اور باقی سٹوڈنز کا کرونا ٹیسٹ کروائے جا رہا ہے اس وقت ہم نویڈا کے کھتان سکول کے باہر موجود ہے یہاں پہ کرونا کا ماملہ سامنے آئے ہے جس کی وجے سکول کے مدل ونگ کو بند کر دیا گیا ہے تصفیرے دکھانا چاہیں گے کہ سی ایمو آفیس کی طرف سے اب یہاں پر ایک ٹیم آئی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گاڑی ہے جو چیف میڈیکل آفیس کی طرف سے یہ ٹیم پہنچی ہوئی ہے اس بات کی جانکاری لینے کے لیے کہ دیوالی کے باد ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑے سے کووڑ کے پیشن کا نمبر بڑھا ہے لیکن یہ اور یہ دیش میں اکٹوبر میں تیسری لہر آنے کی آشنکہ تھی غریمت رہی کی تیسری لہر نہیں آئی ابھی دیوالی اور چھٹ پوجا دیس سے تیوہار پیتے ہیں اس لئے اگلے دو ہفتے کرونا کے لحاظ سے اہم ہیں اس دوران کرونا کے آگڑے بڑھ بھی سکتے ہیں لیکن اگر اگلے دو ہفتوں میں زیادہ کیس نہیں بڑھے تو پھر سمجھ کرونا کا بڑا خطرہ ٹل گیا ڈلی سے پوجا مکڑ اور بھاونا شرمہ کے ساتھ بیورو ریپورٹ زیمی دیش میں اب تک تقریبا 75 کروڑ لوگوں کو واکسین کی ایک ڈوز اور 35 کروڑ لوگوں کو دونوں ڈوز لگ چکی سرکار کا لکش ہے کہ 31 دسمبر تک لوگوں کو واکسین لگ جائے اس بیچ بوسٹر ڈوز پر بھی بہت تیز ہو گئی کو واکسین بنانے والی کمپنی بھارت بائیو ٹیک ڈی ڈاکٹر کرشنا اللہ نے کہا ہے کہ جن لوگوں کو دونوں ڈوز لگ چکی ہیں انہیں چھ مہینے بعد بوسٹر ڈوز لگ بانی چاہیے حالانکہ ابھی تک سرکار کے اور سے بوسٹر ڈوز پر کوئی فیسٹا نہیں لیا گیا ہے بوسٹر ڈوز کیوں ضروری ہے یہ بھی سمجھ جائے بوسٹر ڈوز کا ادیش چکی بوسٹر دونلوڈا دیوڈا دیوڈا